محمد علی محمد بانی مجلس تمام انتظمین مجلس تمام زاکرین اور تمام حاضرین مجلس کی حاجات شریعہ کے قبولیت کے لئے ہم سب کی صحت کے لئے زندگی کے لئے بسطت رسط کے لئے درازی عمر کے لئے برائی صد سلامتی امام زمانہ بلندرین صلوات تمام علماء کرام تمام مشتہدین اعظام تمام عزدار تمام ماتمداروں کی سلامتی کے لئے تمام شیعان حیدر کرر کی جانورمال عزت و عبرو کی یہ فیضت کے لئے تمام مجالس تمام جلوس پوری دنیا میں جہاں جہاں پر جس جس طرح سے عزداری مظلوم کربلا کا احتمام ہے ان سب کی سلامتی کے لئے برائی تعجیل الزہور امام زمانہ بلندرین صلوات سورہ فاتحہ بالنظر شہدائی کربلا و اسیانی کربلا سورہ فاتحہ بالنظر شہدائی کربلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ النزید حدانا لحظا وما کنا لنحت دیا لولا اند حدانا لہا نقد جاء رسل ربنا بالحق السلاة والسلام والتهیت والاکرام سید اسلما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نکتہ دائرت الوجود صاحب لباو الحمد والمقام المحمود مولانا ومولو سقلین جدر حسن والحسین ابل قاسم محمد والا حمد صلی اللہ حمد سمسلات والس صاحب دعوت النبویہ والسولت الحیدریہ والاسمت الفاتمیہ بل حلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ بل صبر السجادیہ والمعاصر باقریہ والاسار الجافریہ والعلوم الكازمیہ والحجج الرزویہ والجود التقویہ والنقابت الناقویہ والحیبت الاسکریہ والغیبت الالہیہ سروان اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 باجل پر جہوں مجمعین ابتدائی قدام میں تمام تر حمد و سنہ لائق و باجب و زیبہ ہے اس خالق حقیقی کے لیے جو اس قائلات آدم و محلم کا پرورتکار ہے و رب العالمین جو حیات عبدی کا عطا کرنے والا وہ میرا رب جو باطن سے اس طرح واقف ہے جس طرح کے ظاہر سے اور تمام دردرود السلام ہمارا محمد وآلہ 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 وآ سے دنیا کے دوسرے سرے پڑ جانا اور ایک ایسے رشتے سے منسلک ہو جانا جو رشتہ مبدت اہل بیت کرے اسام با خدا میں آج جب اس ازا خانہی مظلوم کربلا میں آئی اور جب میں نے زیارت کی میرے دل میں بے اختیار ایک خیال آیا جاتی ہوں خواہش ہے کہ آپ کو بھی اس خیال میں شریک کرنوں تمام عمر گزاری تو میں نے یہ جانا تمام عمر گزاری تو میں نے یہ جانا غمِ حسین نہیں ہے تو سب ہے بیرانا تمام عمر گزاری تو میں نے یہ جانا غمِ حسین نہیں ہے تو سب ہے بیرانا نہیں کوئی مانگی دعا میں نے اس دعا کے سوا نہیں کوئی مانگی دعا میں نے اس دعا کے سوا کہ میرے دل کی طرح گھر بھی ہو ازا خانہ سروات پر دیجئے نہیں کوئی مانگی دعا میں نے اس دعا کے سوا کہ میرے دل کی طرح میرے دل کی طرح گھر بھی ہو ازا خانا ازدالہ نے مظلوم کربلا جناب زینب کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم منصوب یہ مجالے سے ازام ہماری اور آپ کے خوش نصیبی کہ ہم ان ایام زینبیہ میں زندگی کی مصروفیات میں سے مشغولیات میں سے چند لمحات نکال کر فرش ازا حسین پر بیٹھ کر مبدد کی منظروں کو تیہ کریں گے انشاءاللہ تھانا ازدالہ نے مظلوم کربلا کسی بھی انسان کی عظمت کو بڑائی کو گہرائی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس گھرانے میں پیدا ہوا جن بزرگوں کے زیرے سایہ زیرے تربیت اس نے پرورش پائی جس عظیم خانوادے سے تعلق رکھتا ہو ان سے بھی آگہ ہی ہونے چاہیے ان سے شناسائی ہونے چاہیے جناب زینبیہ کبرہ کائنات آدم و آلم کے عظیم ترین گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ایک ایسا عظیم ترین گھرانہ کہ جس گھر کے آنگن میں تطہیر کی آیت نازل ہو گئی جس گھر کے دروازے پر آسمان سے ستارہ اُتر آیا مرے سلام اقتدائی تمہیدی مجلس اعظم میرے پاس تمہید کے زیادہ وقت نہیں ہے کوشش کروں گی کہ ان تمام مجالس میں کسی بھی صورت سے ہم جناب زینبیہ کبرہ اور ان کے عظیم خاندان سے تمسط توسط اختیار کر سکیں عزیزہ علیہ وسلم کربلا آج کی اس مجلس کو میں منصوب کرتی ہوں جناب زینبیہ کبرہ کی عظیم ترین شخصیت خاندان اہل بیت سے یعنی ملیقت العرب خدیجت القبرہ کو ضروری ہے سمجھنا آپ کے خانوادِ آپ کے آبا و اشتاد کو اگر میری مجلس کا پہلا جملہ آپ کی ازہانِ فکر میں موجود ہے تو میں دوبارہ سے اس کی تقرار کروں کہ کسی بھی انسان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اس کی بڑائی اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کی شخصیت نے اس دور کو جس دور میں جس زمانے میں وہ موجود ہے اس دور کو کیسے متاثر گیا خواتین کا مجمعہ میرے سامنے بیچیاں بچیاں بھی موجود ہیں فرشی ازائی حسین پر یہ جو صرف سنف نازک کہلاتی ہیں اس کی عظمت اور اہمیت کو سمجھ یہ ابتدائی کائنات سے تخلیق کائنات سے اس سنف نازک کو بربردگارِ عالم نے عزت عطا کی عظمت عطا کی اہمیت عطا کی شاعری عدب لٹریچر پڑھ لیجئے اس میں بھی عدب ہے احترام ہے عدب کی لٹریچر کے اشارے اور استعارے اسی ذات سے وابستہ ہیں مادر و بطن کا حسین تصور ماں کے رشتے سے وابستہ ہے مادر دستگاہ کا عظیم حوالہ اسی صرف نازک سے منصرک ہے عورت کو دیوی قرار دیا گیا عورت کو مقدس قرار دیا گیا عورت کو متحر قرار دیا گیا لیکن زمانے میں ہر چیز کو اپ ان ڈاؤن ہے نشیب و فراز ہے دنیا مٹیریل کی جانب بڑھتی چلی گئی ہے مادیت پسند ہوتی چلی گئی ہے عورت کی درجی اور مقام کو بھی تبدیل کر دیا گیا وہ عورت جو کل تک مقدس تھی متاخر تھی دیوی تھی عزت اور احترام جس سے منصرک منصوب تھا اس عورت کو آہستہ آہستہ بدی کی بنیاد گناہ کا سرچشمہ قرار دیا جانے لگا ہر برائی کی بنیاد آپ اٹھارویں صدی عیسوی میں آ جائیے اٹھارویں صدی عیسوی میں جبکہ دنیا مادیت کی جانے متوجہ ہوتی جا رہی ہے کارخانے انڈرسپیز بڑھتے جا رہی ہیں عورت کا بھی درجہ تبدیل ہوتا گیا ترکی میں اس عورت کو حیوانوں کی صفت میں کھڑا کر دیا گیا ہندوستان کی سرزمین پر ستی کی رسل کی بیرہمانہ رسل کی بھیٹ چاہا دیا گیا سرزمین عرب پر کسی عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا گیا اپنی جانب سے نہیں کہہ رہی ہیں قرآن کی گواہی ہیں سورہ نہل ہیں تم یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے گھر میں کسی بیٹی کی پیدائش ہویا کو جایا کرتی تھی تمہارے چہرے رنج کے مارے سیاہ پر جایا کرتے تھے اور تم شرم سے سر کو جھکا لیا کرتے تھے اسدارہ نے مسلوم اکر بنایا عرب کی سرزمین جہاں پر ایک عرب کا شاعر شیر کہتا ہے کہ کسی بھی عرب کے لیے تین گھر ہوا کرتے ہیں اس کے باپ کا گھر اس کے شاہر کا گھر اور تیسری وہ عرب جس میں اسے زندہ دفن کیا جانا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے دو گھروں سے بہتر یہی تیسرا گھر ہے حسدارہ نے مسلوم اکر بنا اس عرب کے تنگو تاریخ معاشرے میں اس گھٹن زدہ معاشرے میں پیبردگار عالم نے عرب کی سرزمین پر خبیلت کے گھر میں ایک بیٹی عطا فرمائی جو ملیقت العرب خدیجہ بنت خبیلت کہلائی ملیقت العرب خدیجہ بنت خبیلت کا تعرف بیٹیاں بہنے میری سامنے فرشی ازائین حسین پر موجود ہیں اس لیے ضروری ازدالہ نے مظلوم اکر بلا کہ امہات المومنین سب سر آنکھوں پر سب کا درچہ سب کا مقام سب کا مرتبہ بہت عظیم لیکن تمام امہات المومنین پر اور خدیجہ تلکبرہ میں فرق یہ ہے کہ امت کی ماہ ہونا اور ہے شہزادی کونین فاطمہ زہرہ کی ماہ ہونا اور ہے سیدت النساء العالمین ام ابیہا فاطمہ زہرہ کی مادر اکرامی شریک سفر شریک حیات آقائے دو جہاں سرکاری رسالت معام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ توجہات کی ضرورت ہے صلی اللہ علیہ مظلوم اکر بلا صرف شریک سفر کی شریک حیات کی بات نہیں ہے بلکہ پوری معرفت کے ساتھ پوری معرفت کے ساتھ سرکاری رسالت معام صلی اللہ علیہ وآلہی بسلم کی زندگی میں شریک ہونے والی ام المومنی ملیقت العرب خدیجت القبرہ حضرت آران مظلوم اکر بلا خدیجت القبرہ ملیقت العرب میں نے شاید اس لفظ کو تیسری مرتبہ اس تقریر میں استعمال کیا ہے ملیقت العرب جہاں بیٹی کو پیدا ہوتے یہ زندہ دخن کر دیا جاتا ہو وہاں پر ایک ایسی عورت جو تجارت کی بیتاج ملکہ ہو تصور تو کیجئے وہ کتنی عظیم خاتون ہو گئی اور ایک ایسے دور میں جبکہ حلال کا ذکر کرنا بھی یا نام دینا بھی تصور کرنا بھی حرام تھا آج کے اس موڈرن اس روشن خیال اس سائنچیفک دور میں الحمدللہ مسلم کمیورٹی ایک بڑی کمیورٹی ہے بیننز کی تعداد میں مسلمس موجود ہیں ازدارہ نے مظلوم کروڑا لیکن اس کے باوجود ہم حیران و پریشان ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں نہیں محفوظ رکھ سکتے ہیں حرام سے اس لیے کہ سود اللہ سے جنگ کرنے کے مترابر ہے ازدارہ نے مظلوم کروڑا آج ہمارے پاس مسلم کمیورٹی بگ کمیورٹیز کے باوجود ہم اپنا ایک سسٹم اپنا کوئی نظام نہیں بنا سکے ہیں اور ہم مسلسل یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ لیں گے بینٹ سے تب بھی اس کے اوپر انٹرسٹ ہے قرضہ لیں گے تب بھی انٹرسٹ ہے اگر کچھ رکھوائیں گے تو بھی آپ انٹرسٹ سے نہیں بچ سکتے ہیں ازدارہ نے مظلوم کروڑا اور اس دور میں جبکہ ملیقہ دلیرہ خدیجت ایک ایسی تاجرہ خاتون تھی جن کی صداقت کی دیانت کی لوگ پس میں کھایا کرتے تھے دیکھیں اسلام کو کسی کے حرام پیسے کی ضرورت نہیں توجہ رکھئے گا اس لیے کہ اسلام پاکیزہ ہے پاکیزہ شعار لوگوں کو پسند کرتا ہے اور پاکیزہ بالت کو پسند کرتا ہے یہ مجلس یہ امام بیرگاہ یہ ازرخانہ ازردارہ نے مظلوم کربلا یہاں پر بہت سارے لوگ اس پوری ایسسیشن میں موجود ہوں گے اور ان کا پیسہ ان کی دولت یہاں پر خرچ ہوتا ہوگا تو ازردارہ نے مظلوم کربلا اس ذکر کا چلتے رہنا اس ازرخانے کا آگے بڑھتے رہنا اس امام بیرگاہ کے سلسلوں کو آگے بڑھنا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ جتنا بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے جتنی بھی دولت خرچ ہو رہی یقینا پاک و پاکیزہ ہے رزق حلال ہے کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر حرام کو قبل نہیں کیا جاتا حلال دولت ہے پاکیزہ رزق ہے اور اس کے یہ میرے پاس دلیل ہے گیاروے امام امام حسن عستری علیہ السلام کے پاس گیاروے امام امام حسن عستری علیہ السلام کے پاس کچھ افراد کی جانب سے کچھ لوگ واجب رقومات لے کر آئے باروے امام کمسن ہے عالم کمسنی میں والد گرامی یعنی گیاروے امام امام حسن عستری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹا یہ واجب رقوم ہے ہمارے شیعوں کی جانب سے آئے ہیں اس کو آپ قبول فرمالی جئے باروے امام علیہ السلام نے حجت خدا ہونے کی حیثیت سے کچھ قبول کیا کچھ نہیں قبول کیا جب گیاروے امام نے دریافت کیا باروے امام نے علیہ السلام کہا کہ یہ دولت پاکیزہ ہے یہ پیسہ پاک ہے یہ پیسہ پاک نہیں ہے تو عزت اللہ نے مذلوم کربلہ یہ وہ باردہ ہے کائنات آدم و عالم کے عظیم درین باردہ ہے کہ جہاں پر پاکیزہ رس قبول کیا جاتا ہے تو عربابی ازا سوچئے تو صحیح کہ اس عارت کی دولت اس کا مال تجارت اس قدر پاکیزہ اس قدر پاکیزہ جو اشاعتی اسلام کے باستے خرچ ہوا بقائی اسلام کے باستے خرچ ہوا تحفظ اسلام کے باستے خرچ ہوا عزت اللہ نے مذلوم کربلہ اور لفظ کی بار کی ہے کہ اس پیسے کو سرکار نے مانا نہیں تھا دیکھیں مانگنے پہ دینا اور ہوا کرتا ہے یہ ایسسویشن ہے یہ امام بارگاہ منتظمین ہے منتظمین بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مومنین آتے ہوں گے کبھی امام بارگاہ کو ضرورت ہوا کرتے ہوگی اعلان کر دیا جاتا ہوگا کچھ ایسی افراد جو اعلان ہونے پر دیا کرتے ہوگے کچھ ایسی افراد جو منتظمین سے پوچھتے رہتے ہوگے کوئی ضرورت ہو تو بتائیے کوئی مسئلہ ہو تو ہم کو بتائیے دیکھیں فرق ہے دونوں دینے والوں میں انہوں نے بھی دیا انہوں نے بھی دیا انہوں نے مانگنے بھی دیا انہوں نے مانگنے سے پہلے پوچھا خود پوچھا خود دریافت کر کے دیا صدارہ نے مذلوم کربلہ اگر آقائد ہو جہاں مانگ لئے ہوتے تو آج موررخ اسلام یہ لکھ دیتا کیونکہ سرکار کو دولت کی ضرورت تھی اس لیے سنو سال کی تفریق کیے بغیر تمیز کیے بغیر آپ نے ملکت العرب سے آخر چالیا صدارہ نے مذلوم کربلہ آقائد ہو جہاں نے کبھی نہیں مانگا لیکن ملکت العرب خدیجت ان کو برادے ہو ایک مسکراہت محمد مصطفیٰ کے لیے ایک سرکار کی مسکراہت کے لیے کہیں جبین مصطفیٰ پر کوئی شکر نہ آ جائے خدیجت ان کو براد سب کچھ قربان کرتی چلی گئیں سب کچھ نچھابر کرتی چلی گئیں آج اگر شجر اسلام پھل پھول رہا ہے تو یہ ملکت العرب خدیجت ان کو برادے ہوئی ازدادہ نے مذلوم کربلہ علمائی اسلام نے بڑا خوبصورت جمعہ ارشاد فرمایا کہا کہ تین چیزیں ہیں اس اسلام کی بقاہ کے لیے اس اسلام کے تحفظ کے لیے اشاعت اسلام کے لیے اللہ کی بادانیت تھی رسول کی رسالت تھی خدیجہ کی حمایت تھی علی کی برائیت تھی یہ چلچنے سلوات پڑھئیے نا ہاں اگر یہ نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتا مسلمانوں یہ دین یہ اسلام یہ مذہب یہ کرمہ یہ شریعت کہاں نظر آتا دوازداروں نے مذلوم کربلہ پوری معرفت کے ساتھ پوری معرفت کے ساتھ خدیجت ان کو بڑا ملیقت العرب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقب میں تشریف لائیں ام المومنین بیوی عائشہ نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجت ان کو برابر تذکرہ کیا کرتے ہیں برابر ان کو یاد کیا کرتے ہیں خدیجت ان کو بڑا کی سہلیوں کے گر توفے حدیعہ پہنچایا کرتے ہیں ان کے رشتداروں کے گھر قربانی کا گوش بھیجوائیا کرتے ہیں آپ نے کہا کہا کہ سرکار کب تک یاد کریں گے یا رسول اللہ کب تک تذکرہ کیا کریں گے اللہ نے آپ کو ان سے بہتر ازدواج عطا فرمائی آقای دوچہار رحمت العالمین صاحبِ فرقِ عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر اظہارِ ناراضگی نہ دمائے سرکار نے فرمایا کہا خبردار خدیجت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا خدیجت کی برابری کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کہ خدیجہ اس وقت مجھ پر ایمان لائی جب کوئی مجھ پر ایمان لانے وعدہ نہیں تھا خدیجہ نے اس وقت مجھے تذکر کی جب تصد میری تقزید کر رہے تھے خدیجہ نے اس وقت میری مدد کی جس وقت میرا کوئی ناصر و مددکار نہیں تھا خدیجہ کے ذریعے اللہ نے مجھے اس وقت صاحبِ اولاد کیا جس وقت مکہ کی سرزمین پر لوگ مجھے اپتر کے تانے دے رہے تھے توجہ ہے نا آپ کی خدیجہ دنیا دیکھا اثر ہیں خدیجہ جوابِ تانے اپتر ہیں رسول و رواج کو توڑ کر خدیجہ نے عبد کیا محمد مصطفیٰ سے میں دوبارہ عرف کروں گی کہ اگر دستورِ دنیا کے مطابر رسول و رواج کے مطابر آقائے دو جہاں کے گھر سے رشتہ جاتا خدیجہ بنت خمیلت کے گھر دنیا یہی کہہ دیتے ہیں معلقین یہی کہہ دیتے ہیں کیونکہ اشاعتِ اسلام کے باستے کسیر دولہ کی ضرورتی عبداللہ کے یتیم بیچے محمد کو اس لئے خدیجہ سے رشتہ جوڑ لیا ازدارہ نے ملدومِ کربلا خود جتوں کے تمام کرنے والے نے عالم الغیب تروردگار نے انتظام بھی عجب کر دیا انتظام کیسے عجب کر دیا خدیجہ کے دل میں خیال آ گیا ازدارہ نے ملدومِ کربلا خدیجہ تاہرہ تھی خدیجہ تاہرہ تھی سرزمینِ عرب پر خدیجہ تاہرہ تھی خدیجہ کی صداقت کی نوپس میں کھایا کرتے تھے خدیجہ ملکت العرب ہوتے ہوئے کبھی تجارت میں ہیرہ پھیری جیسے لفظوں سے نعاشنہ تھی ازدارہ نے ملدومِ کربلا نہ صرف یہ کہ آپ خود سچ بولا کرتی تھیں آپ کی نباہِ انتخاب بھی انہوں لوگوں پر پڑھا کرتی تھی جو کہ صادق ہوا کرتے تھے سچے ہوا کرتے تھے معاملات میں کھرے ہوا کرتے تھے لیندین میں پرفیکٹ ہوا کرتے تھے کیسے یہ ممکن تھا کہ مکہ کی سرزمین پر عبداللہ کا یتین دے جا آمنہ کا لان ابو طالب کا بتیجہ صادق بھی مشہور ہو آمین بھی مشہور ہو اس کی شرافت کی بھی قسمیں کھائی جائیں اس کی نجابت کی بھی قسمیں کھائی جائیں اس کی دیانت کی بھی قسمیں کھائی جائیں اس کے حسب و نصب کی زمانہ اعتراف کریں اور خدیجہ بنت خویلے اس سے ناشت نہ رہیں خدیجہ کے کانوں میں یہ باتیں پہنچیں خدیجہ کے دن میں شاہ پیدا ہوا کہ محمد مصطفیٰ سے اپنی تجارت کے معاملات کو آگے بڑھائیں میں اس سے ایک ذریعے پیغام پہنچایا کہا کہ آپ میرا تجارتی قافلہ یمن لے کر جائیں جب عبداللہ کا یتین بیٹا خدیجہ بنت خویلہ کا تجارتی قافلہ لے کر یمن کی جانب روانہ ہوئے میں اس سے ایک اس ساتھ کر دیا کہا میں اس سے ایک جو کچھ راستے میں دیکھتے جانا وہ آ کر مجھے بتاتے جانا بڑا مشاہدہ اپنا غور فطر سے دیکھنا غور کرنا جو کچھ بھی وہاں پر جیسے بھی حالات و واقعات پیش آئیں آ کر مجھے بتاتے جانا ازدارہ نے مضمو بکربلا یہ تجارتی قافلہ واپس آیا مہینوں کے پر واپس آیا بہت کچھ کسیر دولت تجارتی منافع ساتھ میں لے کر آیا اور ساتھ میں مائسرہ کی زبان پر محمد کے قصیدے لے کر آیا محمد کے قصیدے محمد کے قصیدے جہاد کی ازدارہ نے مسلوم کربلا مائسرہ کی زبان پر محمد مصطفی کے قصیدے جو کچھ دیکھا صداقت کو دیکھا امانت کو دیکھا شرافت کو دیکھا مائسرہ نے سب کچھ آ کر اپنی مالکہ اپنا آقزہ دی خدیجہ کی خدمت میں گوشت گزار کر دیا سب کچھ دیکھا جو کچھ بھی دیکھا کہا کہ جب اندھیری رات ہوا کرتی تھی محمد کا چہرہ چودنی کے چاند کی مانت دمکتا رہتا تھا کہا کہ جب محمد چلا کرتے تھے محمد کا سایہ نہیں ہوا کرتا تھا جب محمد چلا کرتے تھے ایک عبر سر پر محمد کی سایہ فگن رہتا تھا ازدارہ نے مسلوم کربلا تمام واقعات ملیت العرب خدیجہ تلکبرہ سنتے رہی سنتے رہی یہاں تک کہ آپ کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوئی اور آپ نے آپ نے اپنی سہری نفیسہ کے ذریعے عبد کا پیغام بھیجبائیا ازدارہ نے مسلوم کربلا جب عبد کا پیغام پہنچا سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تو آپ کے چچا حضرت عبو طالب گھر میں موجود نہیں تھے محصرہ سے اور نفیسہ سے آقا عبدو جہاں نے فرمایا کہا کہ میرے چچا عبدو جہاں آئیں تو ان سے پوچھ کر جب آپ دوں میں میری جان پر باند ہو جائے کہ یہ اللہ کا آخری نبی آقا عبدو جہاں سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لئے قرآن مجید کی گواہی ہے جن کے لئے قرآن مجید کی گواہی ہے اپنی مرضی سے کچھ کلام نہیں کرتا خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا جب تک کہ اس کے اوپر اشارہیں وہی نہ ہو سوچئے تو صحیح صدران مدنوں میں کربلا اینانِ رسالت کے بعد یہ وحی بروردگار کی اطاعت کرتا ہے اینانِ رسالت سے پہلے چچا عبو طالب کی اطاعت کرتا ہے عبو طالب سے پوچھوں تو بتاؤں حضرتی عبو طالب نے شریف لائے سرکاری رسالت میں آپ نے بتایا کہا کہ خدیجہ کے گھر سے نفیس آری محصر آیا عبد کا پیغام لائے ہے چچا آپ کی کیا رائے ہے حضرتی عبو طالب نے کیا جواب دیا روایات تاریخ یہ کہتی ہے کہ چچا اور بتیجے کی مرضی ایک ہو گئی جب دونوں کی مرضی ایک ہو گئی تو کائنات کا آدم و آلم کا عظیم ترین گھرانہ تشکیر پا گیا عبد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انجام پایا کائنات کا عظیم ترین گھرانہ اس گھر سے ہدایت چلے اس گھر سے شریعت چلے اس گھر سے رسالت چلے اس گھر سے امامت چلے اس گھر سے نبوت چلے یہ ہرایت کی شریعت ایک تو دن کے باستے نہیں قیام قیامت تک کے باستے کائنات میں راہج ہونے کے لیے مرفج ہونے کے لیے نافذ عمل ہونے کے لیے تو عزدالہ نے مضمو میں کربلا کائنات کا عظیم ترین گھرانہ تشکیر پا گیا خدیجہ بیہ کر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ بیہ کر سرکار کی گھر میں درہن بندر سرکار کے گھر میں تشکیر پا گئی عزدالہ نے مضمو میں کربلا یہ وہ عظیم ترین منزل ہدایت کی پہلی ہدایت کی منزل اب باس ابن عبدالل مطلب سے روایت ہے موسمِ حج ہے خانہِ کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے دیکھیں حضرتِ ابراہیم نے خانہِ کعبہ کو تعمیر کیا تھا تب اسی عبادت اور تواف کا سکسلہ جاری ہے اللہ کے دھر میں چیئے کہ ہر زمانے کے حصوروں کے مطابق سرکار کی آمد سے قیم شریعت اس بھی رائع تھی عبادتِ الٰہی تب بھی خانہِ کعبہ میں ہو رہی تھی شریعتِ مصطفیٰ رائع ہو گئی سرکار کی طریقوں سے حج عمرہ زیارت انجام پانے لگے تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ لفظ اسلام سے باخبر نہیں ہے دنیا ناواقف ہے دنیا نہیں جانتی لیکن عبادتِ ابن عبدالل مطلب سے روایت ہے کہ خانہِ کعبہ ہے موسمِ حج ہے اور اسی زمانے حج میں کسی نے عبادتِ ابن عبدالل مطلب سے کہا پھر کون تین افراد ہیں جو خانہِ کعبہ کے نزدیک موجود ہیں ابباس ابن عبدالل مطلب نے کہا کہ ایک بھٹ نوجوان جس کا چہرہ چادمی کی چاند کی معنی نبک رہا ہے یہ میرے بھائی عبداللہ قبیجہ محمد ہے اس نے دعوی نبوت کیا ہے یہ اپنے طریقے سے نماز کو ادا کر رہا ہے اس کے ساتھ میں جو تبیر العام المعظمہ سیاہ چادہ میں ملبوس ہے یہ اس کی زوجہ خدیجہ بن کے خبیلت ہے اس کے ساتھ میں یہ چھوٹا سا جو دزگیارہ بڑھا ہے موسیق عبداللہ